سننے دیکھنے والوں کو انام کا سلام پہنچے دوستو آج ہم بات کریں گے پیورلی سائنٹریفک سٹیڈی کہ ہائی بلڈ پریشر گرزوں کی کارکردی پر کیسے اثر ڈالتا ہے اور کیا یہ ریورسیبل بھی ہے دوستو ہر انسان کا جسم خود کی خون کی نالیں خاص پریشر کے لیے بنائی گئی ہیں اگر انت میں خون کا دعوہ بڑھ جائے تو وقتی طور پر کچھ حصے کے لیے پذرہ بیزن مہینہ تو اس سے فرق نہیں پتا لیکن اگر لمبے حصے کے لیے سالوں تک یہ بلڈ پریشر متواتر بڑھا رہے تو لوجیکلی خون کی نالیں پھٹ جائیں اور جسم کی موت واقع ہو جائے اس کو روپنے کیلئے کلدرس پر ایک نظام رکھا ہے وہ ہے کہ خون کی نالیں موٹی ہونے شروع ہو جاتی ہیں تاکہ وہ بڑے ہوئے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکیں یا اس بڑے ہوئے بلڈ پریشر کے وجہ سے خون کی نالیں کو پھٹنے ضرور کر جائے وہ اس کی دل پر تو اس کے اثرات ہوتے ہیں اور گردو جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ گردو میں جو باریک نالیں خون کی جو سر کے بال کے بھی تیائی ہوتی ہیں جن کا ڈائی میٹر وہ خون گردو میں فیلٹر کرتی ہیں نفرانز کے ذریعے فیلٹر شدہ خون پھر جسم پر ملتا ہے اور جو اسمار شدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بشاب کے ذریعے گردوں سے مسانے کے ذریعے چلی جاتی ہیں اب یہ جو نالیں موٹی ہونے شروع جاتی ہیں اس میں یہ چھاننے کا عمل یہ متاثر ہوتا ہے اور یہ دیرے دیرے بڑھتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خون میں جو چیز فیلٹر ہونی والی ہوتی ہے وہ موٹی نالک کے وجہ سے فیلٹر نہیں ہوتی اور وہ خون میں رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے گردے کے افعال یا فنکشنز وہ متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے چیزیں جیسے یہ البیومر ہے کریٹینین ہے یوریا یہ بڑھ جاتا ہے اب اس کو کیسے حل کیا ہے قدرت کا ایک طریقہ ہے کہ جب آپ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں اور باب چی کا صبر اختار کرتے ہیں تو اکثر اوقات قدرت آپ پر مہرمان ہوتی ہے اب اگر آپ نے اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کر لیا ہے تو کچھ مہینوں میں یہ خون کی نالیاں اپنی مٹاپا وہ اس کو کم کرنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر یہ پہلے کیا نارمر ہو جاتی ہیں یہ طریقہ ہے گردوں کو ریوائیو کرنے کا جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اکثر لوگ ہو جاتی ہیں ہمیں تو یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں رہتا اگر بلڈ پریشر آپ کنٹرول میں لیا ہے دوسری بات وہ یہ ہے کہ خون کی نالیوں میں ایک لائننگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نائٹرک اکسائیڈ نائٹرک اکسائیڈ کی وجہ سے ایک تو خون کی نالیوں میں لچک ہوتی ہے یہ لچک جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے جسے ایسی سٹال کہتے ہیں تو یہ لچک اس کو ساہا لیتی ہے اب یہ ڈائش اسٹال ہوتا ہے جس میں جس کو کہتے ہیں کہ نیچے والا بلڈ پریشر اس میں یہ پھر خون کو گندے خون کو جس میں دوبارہ ذکیل کی ہے اگر لچک نہ ہو تو پھر نیچے والا بلڈ پریشر بڑھا رہا ہے تو اوپر والا بھی اور اس کی ایک مین وجہ کولیسٹورت ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جسٹیڈی میں ہے وہ نائٹرک اکسائیڈ نائٹرک اکسائیڈ کو یہ جس میں پیدا ہوتا ہے اگر یہ اس کی مقضار کم ہو تو یہ مسائل ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے اب اس کو طریقہ دو ہے ایک چیز ہے کہ ایسی اجزاء کھایا جائیں جس میں جو نائٹرک اکسائیڈ کی پیداوات میں کترتی طور پر معامل ہو اس میں سب سے پہلی چیز ہے چکندر اور دوسری چیز ہے لیسن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کسی کا بلڈ پریشر بڑا ہوا ہے وہ لیسن کھا لے تو اس کا بلڈ پریشر تھوڑی دیر میں نیچے آجا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ اس لیسن نائٹرک اکسائیڈ کی پیداواتا ہے اور اس میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے سبز پتوانی سبزیاں اور نٹس جن کو آپ اب نام بھی بھول جاتے ہیں مازام اور پستا اور اخروٹ یہ نائٹرک اکسائیڈ کو پیدا کرتے ہیں تو اگر یہ ہاں دوائیں بھی ہیں لیکن دوائیں آپ کھائیں گے چوبیس گھنٹے تک وہ نائٹرک اکسائیڈ کی انتی طور پر پیدا ہوگی اس کے بعد پھر آپ کو جیسے چلتے رہنے پڑے گا ساری زندگی تو ان چیزوں کو اگر آپ استعمال کریں تو نائٹرک اکسائیڈ کی پیداوات بڑے گی اور بلڈ پریشر کو نارور کرنے میں مزد ملے گی اور تیسری چیز ہے یہ ایک رشاد کی بڑی اس کا ہمنگ ہمنگ ہے کہ آپ اگر اپنا موں بند کر کے گنگنائیں تو جو وائبریشن ہوتی ہے موں کے اندر غدودوں کی اس کی وجہ سے نائٹرک اکسائیڈ یہ زیادہ پیدا ہوتا ہے اور جتنی ضرورت ہے آپ کی اتنی سطح پر اس کو لیاتا ہے اب ہمنگ کے طریقے میں آپ کو بتاؤں یہ آپ ساس لیں اور موں میں گنگنانا شروع کریں بغیر ہونٹو کوئی لائے جیسے ایک امت کم تین چار بار تو ایک سٹنگ میں کریں اور یہ تین چار بار ہو جائے تو روزانہ اس سے آپ کو بہت پرک پڑے گا دوستو یہ چیز سے آپ کی اور اگلہ میں ویڈیو بناوں گا موٹاپا کو موٹاپا کیوں ہوتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے بعض لوگ کھاتے بھی کچھ نہیں پانی پیتے لگے ایسے میرا وزن بڑھ جاتا ہے اس پر اگلی ویڈیو میں ہم گوھر کریں گے